نسخ الغاصبین اگر میری سلطنت میں کوئی گھوکا سو گیا تو سوال مجھ سے ہوگا آج کی شاندر ویڈیو میں ہم لوگ حضرت عمر کے بارے میں جانیں گے ان کی تاریخ کو پڑھیں گے تو چلی شروع کرتے ہیں دوستو حضرت عمر حضرت حمزہ کی طرح عرب کے جانے مانے جنگجو تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے یہاں تک کہ آپ اپنے گھر سے تلوار لے کر نکلے تھے گلت مقصد سے لیکن جب آپ رسول اللہ کے گھر جا رہے تھے تو آپ کو راستے میں کسی نے بتائے کہ آپ کے بہن اور بہنوئی نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے یہ سن کر آپ نے اپنا راستہ بدل دیا اور آپ اپنے بہن کے گھر پہنچے جہاں پر آپ کو قرآن کے پڑھنے کی آواز سنائی دی آپ گھر کے اندر گھسے اور آپ اپنے بہن اور بہنوئی سے لڑنے لگے لیکن بعد میں آپ نے قرآن کے لفظوں سے متاثر ہو کر اسلام کو اپنا لیا اللہ کی قدرت دیکھئے جو عمر ابھی تلوار لے کر نکلے تھے اب وہ صحابی رسول بن گئے ہیں حضرت عمر اسلام قبول کرنے کے بعد ہر ایک منافق اور کافر کے گھر پر گئے اور گیٹ کھٹ کٹایا جیسی سننا ہوتا تھا کہ عمر آیا ہے ویسی روح نکل جاتی تھی سناٹا سا فیل جاتا تھا آپ کہتے تھی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے آو اور تم بھی میرے ساتھ شامل ہو جاؤ یہاں تک کہ آپ نے اعلان کروایا کہ اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو بچوں کے عطیم کروانا ہو وہ عمر کے مقابلے میں آئے کسی میں بھی اتنی حمد نہ تھی کہ وہ آپ کا سامنا کرتا حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے لیکن حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے بے خوف ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کے لقب سے نمازا تھا جس کا مطلب ہے سچ کو جھوٹ سے علق کرنے والا رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا جس راستے سے عمر گزر جائے اس راستے سے شیطان گزر نہیں سکتا اس دنیا کی تاریخ میں کیا کوئی ایسا بادشاہ کوئی ایسا شہنسا اور کوئی ایسا حکمران گزرائے جو بائیس لاگ منبوہ میل کا علاقہ فتح کرنے کے بعد مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو آپ کی خلافت کا یہ عالم تھا کہ آپ راتوں میں گلیوں میں گشت لگاتے تھے کہ اگر کسی کو کوئی ضرورہ تو وہ میں پوری کر دوں اگر میری خلافت میں کوئی بھوکا سو گیا تو سوال مجھ سے ہوگا ایک بار آپ ایک گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے تو آپ نے اس گھر سے روتے ہوئے بچوں کی آواز سنی جب آپ نے ان کی ماں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں تو آپ عوام کے گودام میں گئے وہاں پر حضرت عمر نے اناج کا بورا اپنے پیڑ پر رکھا اور پھر ان بچوں کے گھر پر آئے اور اپنے ہانسوں نے کھانا بنا کر کھلایا کافروں نے کہا کہ اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام فیل جاتا میرے نبی نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا اتنی عظیم ہستی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کی سلطنت اسلام کے فیلے کے ذریعے سے بنی حضرت عمر بن علیس رضی اللہ عنہ گورنر تے مصر کے ایک گھوڑ دوڑ میں ان کے بیٹے نے گھوڑا دوڑایا اور باقی لوگوں نے بھی دوڑایا اس دوڑ میں ایک عام آدمی کا گھوڑا ان کے بیٹے کے گھوڑے سے آگے نکل گیا تو عمر بن علیس کے بیٹے کو گصہ آگیا اور انہوں نے گصے میں اس عام آدمی کو مارنا شروع کر دیا اس عام آدمی کے باپ نے حضرت عمر کے پاس آ کر فریاد لگائی حضرت عمر نے پورے مدینے کو اکھٹا کیا اس بچے کو بلایا حضرت عمر بن علیس کے بیٹے کو بلایا اور اس عام آدمی کے بچے کو اپنی لاتی اور اپنا کوڑا دیا اور کہا کہ اسے جب تک مار دب تک تیرے دل کو سکون نہ مل جائے یہ انصاف تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر کی خلافت کے دور میں مسلمانوں کو یمن سے مانے گلیمت میں کپڑے ملے تھے اور جب حضرت عمر خدبہ دینے کے لئے مسجد میں آئے تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا اور انہوں نے بتایا کہ میرے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا جس سے میرا بھی کپڑا بنے اور اببہ کا بھی کپڑا بنے اس لئے میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے اببہ کو دے دیا یہ تھی اس وقت کی خلافت آج ہم کہتے ہیں کہ آج میں بولنے کا حق ہے اور وہاں پر جراسی چیز پر بولنے کا حق تھا یہ دور عالم تھا خلافت کا حضرت عمر کی خلافت کے دور کا حضرت ابو عبیدہ ابن زرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خالد بن ولید حضرت سعید ابن ابی وقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب بڑے بڑے کمانڈر حضرت عمر کی خلافت کے وقت کے دور کے ہی تھے حضرت عمر کی خلافت کے دور میں سب سے پہلے مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا جب پہلی بار مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو پتا چلا کہ شہر میں حملہ کرنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے اس کے بعد یروشلم کے کچھ بڑے عالماء اوپر منار پر آیا اور کہنے لگے کہ اے مسلمانوں اگر قیامت تک بھی تم یہاں کھڑے رہو گے تب بھی یہ شہر فتح نہیں کر پاؤ گے لیکن ہاں ایک دورویش بادشاہ کے ہاں تو شہر فتح ہونا ہے حضرت ابو عبیدہ ابن زرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط ملتا ہی حضرت عمر یروشلم کے لئے روانہ ہوئے یہ سفر ایک تاریخی سفر رہا سات سو میل کا سفر ہے حضرت عمر اپنے ایک اوٹ اور اپنے ایک خادم کے ساتھ ہیں کبھی حضرت عمر اوٹ پر بیٹھتا اور خادم آگے چلتا تو کبھی خادم اوٹ پر بیٹھتا اور حضرت عمر آگے چلتے جب حضرت عمر یروشلم پہنچے تو خادم اوٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور حضرت عمر اوٹ کے آگے چل رہے تھے اور حضرت عمر کے کپڑے بھی کافی زیادہ فٹے ہوئے تھے لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ خادم کون ہے اور امیر المومنین کون ہے جب لوگوں کو پتا چلا ہے کتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ایسی زندگی جیتا ہے تو یہ دیکھ کر یروشلم کے بڑی آباد ایمان لی آئی اور بنا کھون کا ایک قطرہ بھائے مسلمانوں نے یروشلم کو فتح کر لیا سال ستر ایزی سے ہی یہودیوں کو یروشلم میں آنے کی زازت نہیں تھی یہودی نہیں یروشلم میں آ سکتے تھے اور نہیں وہاں پر آ کر زیارت کر سکتے تھے لیکن جب حضرت عمر نے فتح کیا یروشلم کو تو انہوں نے یہودیوں کے بارے میں بھی سوچا انہیں یروشلم میں آنے کی اور وہاں پر زیارت کرنے کی زازت مل گئی یہ شان تھی میرے نبی کی گلاموں کی جب میرے نبی کی گلاموں کی یہ شان ہے تو پھر میرے نبی کی کیا شان ہوگی ملاقات ہوگی جلدی کسی نئے اپیسوڈ میں جب تک لیے اللہ حافظ